نمشکر دوستو انافیشل ایسپرینس پر آپ سب کا سواگت ہے دوستو تھامنل دیکھ کر آپ لوگ کو پتا چل گیا ہو کہ آج ہمارا ٹاپک ہے ریجستان پیٹ وارڈی کا نورمال ایشن سکیم یا پھر کوٹ کس کا اپڈیٹ کیا ہے اس کے بارے میں آج ہم اس ویڈیو میں ڈیٹیلز میں جانیں گے تو ویڈیو کو آنے تک ضرور دیکھئے کہ آپ لوگ کو پوری بات سمجھ میں آ جائے گا لیکن اس سے پہلے جو لوگ نئے ہو جائے لوگ کو سبسکر کر دینا جیسے کہ آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہو ہم آل آفر انڈیا کے کسی بھی اگزام کا کٹ آف کا انیلیسز کرتے ہیں جیسے کہ ریجستان پنجاب ایو پی ایس سی ویس بینگل پولیس ہریانہ مومبائی چھتیزگر ایو پی وی بی سی اس کا پریلی کا ہمارا کٹ آف بلکل میچ ہو گیا اس کے علاوہ ریجستان کا جو پتوری کا ریزلٹ ہے اس کا بھی کٹ آف ہم نے ریزلٹ کیا ہے اور ریزلٹ ڈیٹ بھی ہم نے بتا دیا ہے اس کے علاوہ میچ شاٹ ٹرکس جی کے جی آئی کائنٹ ایفیرز سب کچھ آپ لوگ کو ہمارے چال پر مل جائے گا تب کوکے کرنا ہوگا بس یہ لال بٹن دبانا ہوگا سبسکرپشن کا اس کے بعد نوٹیویشن بیل کو آل کرنا ہوگا تو چلیے دیکھتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہو پٹوری بھرتی میں نارملائزیشن پر کریا اپنانے پر جواب طلب ریزلٹ ہائی کورٹ نے یہ جواب طلب کیا ہے آپ لوگ یہ سکرین شاٹ مار کے رکھ سکتے ہو کیا لکھا ہے ریزلٹ ہائی کورٹ نے پٹوری بھرتی دوہزریک اس میں نارملائزیشن کی پکریہ اپنانے پر کروا ہی کیا ہے تو سچپ کو طلب کیا ہے یہاں پر سچپ سے جواب طلب کیا ہے بوٹ کی سچپ سے تو اس سے کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں اگلے ویڈیو میں ہم جانیں گے کی کوٹ کیا کرتا ہے نورملائیشن میں تو آپ لوگ کو پتا ہے کی سکیم ہو سکتا ہے یا آپر نورملائیشن کے پکریہ میں تھوڑی گربڑی ہو سکتی ہے تو اس بارے میں کوٹ نے کیا فیصلت دیا ہے یا کیا فیصلت دی گا آگے جا کے تو سب کچھ اگر آپ لوگ کو چاہیے تو ہمیں چلپ سے جوڑے رہیے سبسکرپشن لیجئے مطلب کوئی بھی پیسہ نہیں دینا ہوگا آپ لوگ کو بس سبسکرپ کرنا ہوگا لال بٹن دبا کے اور نوٹیفیشن بیل کو آل کرنا ہوگا آپ لوگ یہاں پر سکین شوٹ مر کے لیکھ سکتے ہو بعد میں پڑھ کے کہ پوری سٹیٹمنٹ کیا ہے یہاں پر تو اس کے بعد کوٹ کا ہم نے آرڈرن لامر لائیں گے تو ویڈیو یہ تک تھا لائک کیجئے شیئر کیجئے کومنٹ کیجئے اور سبسکرپ کیجئے شکریہ